بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاال احسان اللہ الرحیم اس سلوات پڑے محمد وعالی محمد عزیزان محترم آج اس حسنی کا ذکر ہے کہ جو موسین اسلام ہے میں نے اپنی تقریر کا آغاز بس پندرہ بیس میں تقریر کروں گا تقریر کا آغاز سورہ مبارک الرحمن کی بہت مقتصر سی ایک آیت جس میں اللہ ہمارے کانشیس کو ہلارا ہماری شعور کو بیدار کر رہا اور کہہ رہا کہ احسان کا بدہ احسان پس سب سے پہلے احسان تو اللہ کا ہے جو اس نے ہم پر صحیح سلامت پیدا کیا دوسرا احسان اللہ کے رسول کا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم کو اس نے امت محمدی میں پیدا کیا تیسرا احسان کہ اللہ نے ہمارے رسک کو اپنے ہاتھ میں رکھا بندوں کے ہاتھ میں نہیں اور چوتا احسان کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پر پرگاہ ڈالا اور ہم کو لوگوں کے سامنے ظلیل و رسول نے احسان آت کی تو ایک لسٹ ہے پوری یہ جو میں نے ذکر کیا یہ اللہ کے رسول نے امام علی کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ روز صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا اور آج اس خستی کا احسان کا ذکر ہے جس کی ولادت 29 شعبال انتیس شعبال کو ولادت ہے اور آپ کی وفات 26 رجب ڈیڑ اس لئے نہیں ہے کہ ہجرہ یئر اس کے بار شروع ہوئی یہ وہ پرسنالیٹی ہے یہ وہ ہستی ہے جس نے اللہ کے رسول کو پناہ اللہ کے رسول کی تربیت تربیت یہ لفظ نہیں ریس کیا اپنے گھر میں رکھا یہ ایسا احسان ہے کہ جس کے احسان کو اللہ نے مانا اللہ کے رسول نے مانا ہر وقت جناب ابو طالب کے احسان کو اللہ کے رسول مانتا ہے اور اللہ خود کہہ رہا کہ میرے حبیب تم تو یتیم ہیں ہم نے تمہاری پاگرشی پرورش ابو طالب کر رہے ہیں لیکن اللہ اپنی طرف اشارہ کر دو ایسی پرسنالیٹیز ہیں کہ جن کا سکر جن کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کیا اپنی طرف اشارہ کیا ایک جناب ابو طالب ہے ایک ہماری ماں بی بی ختیجہ دونوں کو ناکھوں سلام لیکن افسوس یہ کہ آج دنیا نے احسانات کے ابو طالب اور ختیجہ کو کھلا دی اس کے کئی ریزنز ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ابو طالب امام علی کے بابا تھے اور بی بی ختیجہ بی بی فاطمہ کی ماں تھی علیہ و فاطمہ کی دشمنی میں دنیا نے ابو طالب کو اور بی بی ختیجہ کے احسانات کمتا ہے دوستو دنیا بھلائے یا نہ بھلائے کوئی فرق نہیں پڑھ جس کے احسان کو اللہ مانے اس کے احسان لوگ آج ایک ہزار باتیں کرتے ہیں کہ ایمان ابو طالب پہ بات کر ایمان ابو طالب دوستو بھائی کبھی نہیں بات کر سکتا کریں نہیں سکتا اس لئے نہیں کر سکتا کہ اس کے ایمان کے بارے میں کیا بات کریں گے جو کل ایمان کا باپ ہے سمجھنے میری بات اس پرسنالیٹی کے ایمان کے بارے میں کوئی کیا بات کریں گے جو کل ایمان کا باپ ہے جو کل ایمان کا باپ اس کے ایمان کے بارے میں کوئی کیا بات کریں گے جناب ابو طالب اس ہستی کا نام تھی جس نے رسول کو اپنے گھر میں سات سال کے سن سے لے کر آخری زندگی تر اپنے گھر میں پرورش کی ہر دیوار کی طرح مکیہ میں ابو طالب نے جناب اللہ کے لئے سال اطماب کو بچایا اگر ابو طالب مکیہ میں نہیں ہوتے یا ختیجہ مکیہ میں نہیں ہوتے اسلام پہلی منزل پہ دفن ہو جاتا اس پھر بہن رہا ہے اسلام دفن ہو جاتا کلمہ نہیں پڑا جاتا مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا لوگوں نے کوئیت کی بات کر رہا کوئیت میں سوال ہوا جائیں علیم الدین سے اہل سنت کے انہوں نے کہا کہ مولانا تاریخ میں تو نہیں مرتا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں پڑا نہیں پڑا ہوگا اس نے کہا کہ آپ بھی مانتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا میں نے کہا ابو طالب مصروف تھے بیزی تھے اس نے کہا بیزی کیا تھے کلمہ پڑھنے میں کیا تھا جب اس نے انسسٹ کیا تو میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا کہ وہ مصروف تھے بیزی تھے اس نے کہا کہ تاریخ میں تو نہیں میں نے کہا یار بیزی یہ تھے کہ ابو طالب کلمہ پڑھوا رہے تھے یہ ان کا احسان ہے اسلام کے احسان ہے کہ ایسے دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے کہ ہمیشہ یہی بگے کہ میں محمد کا میں یفیم عبداللہ کا میں میرے بھتیجہ کا میں کفیل ہوں اور ایسی کفالت کی ایسی کفالت کی کہ پوری زندگی جب تک ابو تالیب زندہ تھے اللہ کے رسول کو ایک پروٹیکشن تھا مکھے ایک ٹوٹل پروٹیکشن جیسے ہی جناب ابو تالیب ابی بی ختیجہ کا جس سال انتقال ہوئی اللہ خالق کائنات ہے وہ کہیں بھی پروٹیکٹ کر سکتا اپ اس نے کہا کہ میرے حبیب آپ تو یہاں سے چلے جائے جو جو صحیح تمہاری حفاظت کرنے والا تھا ظاہری طور پر بات کر رہا وہ ختم ہوتا تو آپ سوچو کہ کتنا بڑا احسان ہے حالات یہ تھے کہ آج دوسری چیز جو سب سے بڑی چیز ہے کہ آج مسلمان یہی بتایا کہ کافر ہے کافر ہے ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ کافر ہے اسے کے قریبان نہیں پڑھا دوستو آپ انصاف سے بتاؤں کہ اللہ کا رسول کا نکاح کس نے پڑھا پہلی مرتبہ سورہ الہم سورہ الہم م اپن لے اللہ کے رسول کو چھوڑ دو اللہ کے رسول تو نواز پڑھا امام علی کو چھوڑ دو لیکن اس کے علاوہ پہلی مرتبہ کس نے پڑھا اگر کل نکاح تو کوئی بھی پڑھ سکتے ایون خود اللہ کے رسول اپنا نکاح پڑھ سکتے لیکن ابو طالب نے نکاح پڑھ کے دنیا کو بتایا انہیں سونچو اگر کافر نکاح پڑھ سکتا اگر یہ تو سننے کے رسول بن جائے گی کہ رسول کا نکاح کافر پڑھا ماذا اللہ تو آج مسلمان بھی کافر سے پ� جناب ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ اللہ کے رسول کا جس نے نکاح پڑھا اور نکاح میں پہلا جملہ جو کہا الحمدللہ رب العالمین پہلی مرتبہ جناب ابو طالب کے دہنے مبارک سے پبلکلی یہ جملہ نکلا کہ الحمدللہ رب العالمین اب یہ کہ تو رب العالمین ہے تیرا شکر ہے آپ سونچو کہ اتنا بڑا جملہ جناب ابو طالب کہتے ہیں اللہ کو ظاہری طور پر میں بولو کہ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ بعد میں پورا قرآن کا سورہ بنا کر اس کو بھیج دیا قرآن آنے سے پ ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ جو آگے چلتے تھے اللہ کے رسول کو پیچھا تھے کہ کوئی مار آئے تو میرے اوپر ہے ایون جب مکہ میں شہب ابو طالب میں وہ موقع آیا وہ لمحہ آیا تو اپنے بچوں کو بیسر رسول پر صلا کر حفاظت محمد مصطفیٰ کی حفاظت محمد مصطفیٰ نہیں ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی حفاظت ہے افسوس ہوئی کہ آج ہمارے پاس بھی افسوس ہے کہ ہم ایسا سیکھت نہیں کرتے جنابی ابو طالب ایک ایسی پرسنالیٹی اور ایسی شخصیت کا نام ہے کہ اگر آپ روز میں یہ تاریخ نہیں پڑھا میں خالی آپ کو بتا رہا کہ جنابی ابو طالب کا واسطہ اتنا بڑا ہے روزانہ روزانہ کمس کم 18 مرتبہ سو مرتبہ پڑھو ایک سو دس مرتبہ پڑھو دو سو مرتبہ پڑھو کوئی حرق نہیں روزانہ 18 مرتبہ سو مرتبہ پڑھو جنابی ابو طالب کو حدیہ کر کے ان سے دعا مانگو بیوی ختیجہ کو حدیہ کروں ان سے دعا مانگو یہ دو پرسنالیٹیز ایسی ہیں کہ جس کو تاریخ نے بھولا گیا بھی ہسٹری نے ریز کرتے ہیں صرف اس لیے کہ دس مرے امام علی میں اگر امام علی کے بابا نہیں ہوتے تو آج ابو طالب کی فضائل سے پوری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ مکہ میں کیسے کیسے ظالمین تھے ابو جہل ابو لہا حدبہ ولی خالد ابو زفیان ایسے ظالموں سے تنہا لڑنے والے کا نام ابو طالب ہے آپ سوچو کہ اللہ کا رسول اللہ کا رسول مکہ میں خانے کعبہ پاہ اسلام آنے کے بعد خانے کعبہ کے پاس کھڑے رہے کے نماز پڑھا تھا میری طرف دیکھیں کھڑے رہے کے نماز پڑھا تھا جیسی آپ نے نیت کی ابو جہل ابو لہا حدبہ ولی خالد ابو زفیان یہ ظالمین ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول نماز پڑھا اور وہیں پہ مکہ کے اندر اون کو زبا کیا گیا تھا اور اون کے پیٹ کی جو گندگی وہ پڑھی گی ابو جہل اور ابو لہا حدب نے حکم دیا اپنے خالد کو کہ جا کر وہ گندگی لے اور اللہ کے رسول کے چہرے پہ لگا آپ سوچو کیا حالات تھے مکہ میں کھڑا ہوا اللہ کا رسول نے نیت کی نماز یہ ظالمین اٹھتے ہیں اور ظالمین اٹھ کے یہ ظالم ملون اٹھتا ہے اور چہرے رسول پہ ملتا ہے خون کو ملتا ہے آپ سنجھو گی کیا حال یہ جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدہ دکھے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اللہ کے گھر کے پاس اور جب گیا یہ پورے ظالمین زور سے ہسنے لگے اللہ کے رسول نے نماز ختم کی نماز ختم کی آنکھ میں شبنم سے زیادہ پاک اور پاکیز آنسو آپ کے آنکھوں نے آنکھ اللہ کا رسول رونے تھا سامنے کبھا ہے اللہ کا رسول اٹھا وہاں سے سیدھا جناب ابو طالب کے پاس اسی انداز سے آنکھ کیسے ہی جناب ابو طالب نے سرکار کے چہرے کو نکھا غصے میں آنکھ کہا بیٹا یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ تو کہا یہ ظالمین نہیں کیا جناب ابو طالب نے جناب حمزہ کو پکارا کہ بھئیہ حمزہ آئیے رہو کلوار کو نیام سے کرنی تھا قریش کے بنی حاشموں کو لیا اور اس کے پاس اس وقت ابو اللہ واپس آیا جائے ابو اللہ نے کیا یہ کیوں بولتے ہیں خدا جناب ابو طالب جناب حمزہ کو لے کے سیدھا مکہ میں کعبے میں آئے کہا کس نے کیا اللہ کے رسول نے بتایا دلوار کو نیام سے نکال کے ابو جہل اور ابو اللہب اور صفیان ابو صفیان کی گردگردن پر یہاں رکھ کے کہا کہ سنو تم اگر یہ سمجھ رہے کہ محمد بالکل اکیلا ہے محمد اکیلا نہیں آس اب اگر کوئی نگاہ بھی اٹھا کے دیکھیں گا میرے بتیجے گلتا ہے تو اس کے آنکھوں کو چھوڑ اور جناب حمزہ نے کہا یہ گندے گلے اور اس کے موہ پہ لگا ایسا دیوار بنی ہوئی تھی ایسے دیوار بنی ہو کہ ظالمین کچھ نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ ابو طالب جیسی پسنا نڈیمہ پہ موجود لیکن افسوس ہوئی کہ احسان ابو طالب کا لوگ نہیں مانے کوئی مانے نہ مانے اللہ جس کے احسان کو مانے تو روزانہ سلوات پڑھ گئے بہترین واسطہ بس میں آخری جملے میں بہترین واسطہ اللہ کی بارگاہ میں جناب ابو طالب کا آپ اس کو سمجھو یا اس کو نہیں سمجھو آپ جس امیاجن کرو کہ بارہ اماموں کا جو باپ ہے اس کا نام ابو طالب بارہ اماموں کا امام علی کو اگر راضی کرنا ہے ان کے اولاد کو راضی کرنا ہے دوسرے اماموں کو راضی کرنا ہے تو جناب ابو طالب کو سلوات کا حدیعہ دیکھیں جناب ابو طالب کی بارگاہ میں دعا کروں